نظرین آپ کو سب سے بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور نیوزیلین کے دریمند کراچی میں کھیلے جانے والے تیسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون کا اعلان کر دیا گیا ہے جیہا نظرین پہلے دو ونڈے میچوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد تیسرے ونڈے میچ میں بھی پاکستان کی جانب سے پلینگ الیون میں تبدیلیاں کی گئی ہیں کیا نظرین پوری خبر اور کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے اس چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے نظرین اگر آپ ہی پاکستان کرکے ٹیم کے سچے فین ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیپ تیسرا میچ جیت کر سیریز اپنے نام کر لے تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پاکستان کرکے ٹیم سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے جیتوں نظرین اگر سب سے پہلے پاکستان اور نیچی لینڈ کے درمیان تیسری ونڈے میچ کی ڈیٹ اور ٹیمیں کی بات کر جائے تو یہ میچ چار ماہی کو پاکستانی وقت مطابق ساڑھے تین بجے کراچی انٹرنیشنل گراؤنڈ میں کھیرا جائے گا نظرین اس میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیونڈ کا اپننگ پیار میں فخر زمان اور امام الحق ہوں گے نمبر تین پر کیپٹن بابا رازم نمبر چار پر ایک مرتبہ پھر عبداللہ شفیق کو موقع دیا جائے گا نمبر پانچ پر ویکٹ کیپر بلے باز محمد ریزوان نمبر چھے پر آرن رونڈر آغس سلمان نمبر سات پر ویس گبرن شداب خان کی ٹیم میں واپسی ہوگی نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر فاسٹ بولر شہین چافری دی احسان اولا کی جگہ ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے نمبر دس پر فاسٹ بولر ہارس نمبر گیرہ پر فاسٹ بولر نسیم شاہ پاکستان کی پلنگ لیوان کا حصہ ہوں گے